سیف سیری ٹی وی سیف سیریز اتھارٹی محمد ایسن یونس نے پولیس کمیونکیشن آفیسر اور سٹاف کو عید کی مبارک بات دی پنجاب پولیس کے اہلکار عید الفطر کے دوسرے روز بھی عمام کی خدمت سہولت کے لیے پبلک پاس تفریح اور دیگر اہم مقامات پر ڈیوٹی کے لیے معمور سیف سیریز کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری تھانہ حافظہ بعد اور ڈسکا کی حدود سے تین سالہ بچی چار سالہ بچہ اور پانچ سالہ بچی کو ان کے والدین سے ملوا کر والدین کی عید کی خوشیاں دوبالہ کر دیں پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں بیاسی ہزار ایمیجنسی کالز موصول ہوئیں چھ ہزار بیس کالز پر بروقت رسپونڈ کیا گیا جبکہ اکسٹھ ہزار ایک سو پچتر کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے آٹھ سو اٹھائیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف آئی جی پنجاب ڈاکٹر اشمال ننور کے ویژین کے مطابق پنجاب پولیس نے عوام کی جانو مال کے تحفظ کی خاطر عید کا دوسرا روز بھی اپنے فرض کی راہ پر قربان کر دیا پنجاب پولیس کے نوجوان عید کے دوسرے دن بھی اپنے فرائز کو سر انجام دیتے ہوئے ڈیوٹی پہ مامور اسی حوالے سے ڈی پیو رحیم یارخان رزوار عمر گوندل کا کچھا گے گلے موٹچے کا دورہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمال ننور کا عید کے موقع پر پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ آئی جی پنجاب پولیس کمیونکیشن افسران اس سٹاف سے گلے ملے عید کی مبارک بات دی اور مٹھائی بھی تقسیم کی عید کی تاتیلات کے دوران ڈیوٹی پر مجود عملے کا جذبہ اور فرشناسی قابل تعریف ہے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کرنے والے فورسز کے ہر جوان کو میرا سلام اور اس موقع پر ایم ڈی سیف سٹیز اتھارٹی محمد ایسر یونس کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز سٹاف پولیس کمیونکیشن افسران شہر کو محفوظ بنانے میں مصوف عمل ہیں اپنے پیاروں سے دور عید منانے والے افسران کے عظم کو سرہاتے ہیں پنجاب پولیس کے اہلکار عید الفطر کے دوسرے روز عوام کی حفاظت اور سہولت کے لیے پبلک پاک سفری دیگر اہم مقامات پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس موقع پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان لنور کا کہنا تھا کہ خوشی کے اس موقع پر شہریوں کی حفاظت پولیس کی اولی انترجی ہے سیف سٹیز کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری تھانہ حافظ آباد اور ڈسکا کی حدود سے تین سالہ بچی چار سالہ بچے اور پانچ سالہ بچی کو ان کے والدین سے ملوا کر والدین کی عید کی خوشیاں دوبالہ کر دیں ڈھیروں دعائیں سمیٹیں والدین کی جانب سے پکار ون فائف پر بچوں کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی کے لاؤس ان فاؤنڈ سینٹر نے تھانہ حافظ آباد اور ڈسکا پولیس کو روانہ کیا پولیس نے بچوں کو تلاش کے بعد والدین کے حوالے کیا سیف سٹیز کا لاؤس ان فاؤنڈ سینٹر اب تک پانچ دار سے زائد گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوا چکا ہے شہری کسی بھی کمشدہ شخص کی طلاع ون فائف ایمیجنسی ہرپ لائن پر دیں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق لاہور کا مجموعی طور پہ ائر کالٹی انڈکس کیا رہا جانیے اس رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کالٹی انڈکس ستر ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 161، پنجاب انڈور سٹیز سو اور سیف سٹیز اتھارٹی میں 150 ریکارڈ کیا گیا بیلا شبہ سموگ مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہیت کی انڈوائز پہ عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤں کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سم مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاعہ ون فائف پر دیں صاف محول محفوظ لاہور سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیو سری ٹی وی